موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام پبلک اپینین کے ساتھ میں ہوں مزمل سروردی میرے ساتھ موجود ہے میرے مہمان سینئر شاہستدان جناب محمد علی دورانی صاحب دورانی صاحب سے آج کے لیے آج کے جو موضوعات میں نے بنائے ہیں اس میں آج چیرمن نیب نے ایک ٹاک کی ہے جو مقدمہ ایک طرف سے پیپلز پارٹی نے ان پر ڈالا تھا کہ نیب کی وجہ سے معیشت نہیں چل رہی اس کا آج جوابی بیانیاں چیرمن نیب نے دیا ہے یہ بیانیاں اور جوابی بیانیاں کی لڑائی کس حد تک جائز ہے ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے اداروں کو کیسے جواب دینا چاہیے حکومت کو نیب کے بارے میں کیا بات کرنی چاہیے اپوزیشن کو نیب کے خلاف اس طرح محاذ کسنے کی اجازت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے اس پر بات کریں گے نون لیگ میں بہت سی خبریں ہیں انہوں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیرمنی جو لڑ کر لی تھی آج رانہ تنویر کو دے دی ہے شہباز شریف صاحب نے پارلیمنی لیڈر خاجہ آصف صاحب کو بنا دیا ہے خبریں تو اور بھی ہیں نون لیگ کے حوالے سے کہ شہباز شریف معذول ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں واپس آئیں گے نہیں آئیں گے یا یہ سب کچھ حارضی ہے جانیں گے محمد علی دورانی صاحب سے مومن ڈیم کا افتتا ہوا ہے بڑی کہانی ہے کہ پچاس سال پاکستان میں ڈیم نہیں بن سکے پچاس سال بعد کسی ڈیم کا سنگے بنیاد رکھا گیا ہے کچھ دورانی صاحب سے جانیں گے کہ ان پچاس سالوں کا ذمہ دار کون ہے اتصاب کس کا ہونا چاہیے بیچ میں دو فوجی آمر بھی دستہ سال گزار کے گئے ہیں صرف جمہوری حکومتوں کو تو ذمہ دار نہیں ٹھرائے جا سکتا کچھ آئی ڈاکٹروں نے ہرطال کی ہوئی ہے لاہور کے حسبتال بند ہیں اور رنگ روڈ پر ایک جگہ ہے جہاں بہنسوں کا ڈیرہ ہے سڑک کے کنارے پی ایچے کچھ نہیں کر رہا کچھ ہوامی ایشیوز پر بھی سیاست سے ہٹ کر بات ہونے چاہیے ہم نے کہا دورانی صاحب کے ساتھ تو شروع کرتے ہیں اسلام علیکم دورانی صاحب علیکم السلام دورانی صاحب ایک بیانیاں زرداری صاحب نے بنایا کہ نیب اور معیشت کٹھی نہیں چل سکتی آج چیئرمن نیب صاحب نے اس کا جواب دیا میں دونوں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں تاکہ پھر اس پر بات ہو سکے ذرا پہلے زرداری صاحب کا اور پھر چیئرمن نیب صاحب کا سارٹ چلائیں نیب چلے گا یا ایکانومی صاحب نے جواب دیا وہ بھی سنوانا یہ کہتے ہیں کہ جی نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے وہ غلط کہتے ہیں ان کو کہنا یہ شایئے کہ جی نیب اور کرپشن ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے نیب اور معیشت ساتھ ساتھ چلیں گے ہر شام کو یہ سنا جاتا ہے کہ جی نیب کالا قانون ہے کوئی یہ نہیں بتاتا کہ اس میں کالا کونسی جگہ پہ ہے آپ نے صرف اس لیے ختم نہیں کیا کہ یہ دوسروں پہ لابو تھا جب آپ پہ لابو ہوا تو آپ نے کہا جی یہ کالا قانون ہے اچھا صرف زرداری صاحب نہیں ہیں بلاول صاحب بھی خیر دونوں کا ادھر نون لیگ میں تو بیانیے کی بھی لڑائی ہے نا پیپل پارٹی میں کم از کم بیانیے کی لڑائی نہیں ہے ایک ہی بیانیہ ہے ذرا بلاول صاحب کو بھی سننے جی ایک بیانیہ یہ ہے کہ اس ملک کی معیشت پیٹھ گئی ہے اور اس کا ذمہ دار نیب ہے اور ایک آج شیئر میں نیب آپ کس کو ذمہ دار ٹھراتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مزمی صاحب مجھے قراہت محسوس ہو رہی ہے اپنے پورے قیادت سے سیاست سے ملک میں آن گوئنگ چیزوں سے ہر چیز کو خلط ملط کیا ہوا ہے بھئی نیب کا اور معیشت کا اپس میں کیا تعلق نیب کا اور مطبصیفت کا اپس میں کیا تعلق بھئی نیب ایک انٹائی کرپشن کا ایک محکمہ ہے ٹھیک ہے نہیں جس کے لیے قانون جو ہے وہ بنا تھا ان کے دور میں بھی چلتا رہا اس کے تحت وہ اپنا کام کر رہا ہے اس کی جو ڈیوٹی ہے وہ اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوگا تو اس میں کیا اعتراض ہے آپ کو جس کی آپ کو ریلیف نہیں مل سکتی جس کی وجہ سے آپ معیشت کو خراب کہتے ہیں یا اچھا کہتے ہیں تو میں اس سارا جو یہ پورا اس وقت ایک محول بناو ہے جس محول کو لے کے چل رہا ہے ہر کوئی پاکستان میں میں اس محول کو بالکل ایک فرضی آرٹیفیشل اور نقلی محول سمجھتا ہوں پہلی بات نیب کے تمام قوانین اور نیب کا جو کام ہے وہ اس کو پارلیمنٹ نے دیا ہوئے اور وہ اپنا کام کر رہا ہے آپ اعتراض کر سکتے ہیں اس کے اوپر نیب کا معیشت کے اوپر کیا اثرات ہیں اور کچوں پڑے ہیں کیوں نہیں پڑے اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے ہمارا جو اصل مسئلہ ہے میں اس کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر دو قوانین ہوتے ہیں ہمارے ملک میں بھی دو ہی ہیں ایک اکاؤنٹیبیلیٹی ہوتی ہے حکمرانوں کی اور ایک اکاؤنٹیبیلیٹی ہوتی ہے پاکی پورے معاشرے کی حکمران جو اپنے آپ کو قیادت کے لیے پیش کرتی ہیں ان کی حیثیت وہ نہیں ہوتی جو ایک بزنسمن کی ہوتی ہے یہ ایک عام آدمی کی ہوتی ہے بلکہ دنیا میں تو یہ روایت ہے کہ اگر کسی سیاستدان پہ الزام لگ جائے تو وہ بے شرموں کی طرح کھڑا ہو کہ آگے سے سینے نکال کے ثابت کرو یا اس کو پکڑو یا مجھے پکڑو وہ صیفے دے دیا کرتے ہیں جتنی ایکوزیشنز اور جتنے اپروو اور جو پرسیپشن آپ کے سیاستدانوں کا اس وقت ہے جو بے شرمی کے ساتھ اس وقت کھڑے ہو کے تقریریں کرتے ہیں دنیا کا کوئی بھی ملک ہوتا تو انہوں نے ضمیر کی آواز کے تحت ریزائن کر دینا چاہیے تھا لیکن اگر وہ بھی نہ ہو تو دنیا کے اندر پیپ کا ایک ورڈ انٹریڈیوز ہوا ہے جو میں پاکستان میں سب سے پہلے پچھلے آٹھ سال سے اس پر بات کروں کہ پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن جو پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن جو کرپشن کرتے ہیں یا ان کے جو ایسیٹس بیانڈ میمز ہوتے ہیں ان کو کوئی معاشرہ نہیں معاف کرتا کوئی ایمینسٹی سکیم ان پر اپلائے نہیں ہوتی بلکہ ان کو ایک بے درد بے رحم اور بے لچک احتساب سے گزرنا پڑتا ہے ایسا احتساب ہوتا ہے کہ حکمرانوں اپنے آپ کو پاسیاں دے لیتے ہیں اور خودکوشیاں کر لیتے ہیں یہ وہ بے شرم حکمران ہیں جن کو اس ٹیس کا احساس ہی نہیں ہے ہاں باقی جہاں تک تعلق ہے ہماری بزنس مین کمیورٹی کا بیروکریٹس کا یا دوسرے جو بیروکریٹس بھی تھوڑے سے پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن کی طرف چلے جاتا ہے معاملہ لیکن معاشرے کے جو باقی طبقات ہوتے ہیں ان کو تمام دنیا جو ہے وہ ڈیفرنٹلی ہینڈل کرتی ہے اور یہ تفریق یو این کنونشن اگیس کرپشن دوہزار تین میں بھی موجود ہے پر پاکستان میں ایک مسئلہ ہے ہمارے ہم سیاسدان بھی وہی ہیں بزنس من بھی وہی ہیں جب سیاسدان بیٹھتا ہے تو پھر آپ سمجھیں ساتھ ساتھ شگر ملے بھی بیٹھ جاتی ہیں سیاسدان بیٹھتا ہے تو انڈسٹری بھی بیٹھ جاتی ہے اوور لیپٹ ہے دیکھیں جہاں تک آپ کے ہاں ایک ایک دن میں سیاستدان جو ہے وہ گیارہ گیارہ کمپنیاں بنا کے بیس پیس ملے لگاتے ہیں جہاں پہ حکمران واپس آتے ہیں ابھی میہ صاحبان کے بارے میں جو نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں اور آ رہے ہیں جس میں کہ عربوں کے کرزے پی آف کر دی ہے وہ پیسے کہاں سے آئے اب اس کا پوچھا جائے گا اس کا کوئی پتہ ہی نہیں کیا وہ منی لانڈرنگ سے آئے کہاں سے آئے عربوں روپے کے کرزے لے لیے اس کے لیے جو گارنٹیز دیں وہ کہاں سے آئیں وہ بھی ابھی پتہ چل جائے گا مطلب حکمرانی اور بزنس اس کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے جس نے حکمرانی کرنی ہے وہ بزنس سے باہر آئے اور جس نے بزنس کرنا ہے وہ حکمرانی سے باہر نکل جائے یہ ڈاکووں کو آپ نے بزنس مین بنائے اور بزنس مینوں کو حکمران بنا دیا اور وہ اب اپنے پیسے کے اوپر جسموں پہ چربی چڑھیوی کے اوپر اور اپنے دماغ کی جو ان کی ایک فرونیت ہے اس کی بنیاد کے اوپر پوری قوم کو بلی کرتے ہیں لیکن پھر آپ یہ دیکھیں یہ اس وقت جو نیب کے خلاف محول ہے اس کا ذمہ دار کون ہے دیکھیں نیب کے خلاف محول کے تین ذمہ دار ہے ایک وزیر اعظم پاکستان ذمہ دار ہے اچھا وہ ذمہ دار ہے خود بھی ذمہ دار ہے ایک اوپوزیشن آپ کی ذمہ دار ہے اور تیسرا نیب خود بھی ذمہ دار ہے یہ تین ذمہ داران ہیں جو اس مقدس کام کو کرنے والے ادارے کو خود ہی متنازعہ بنا رہے ہیں پہلی بات مجھے یہ بتائیں کہ وزیر اعظم کا کیا حق ہے ایک وزیر اعظم کسی چونٹی کو بھی الٹا نہیں ٹانگ سکتا قانون کی روح سے کجا کے وہ کسی لیڈر کو یا کسی کرپٹ کو الٹا ٹانگے ایک وزیر اعظم جو ہے کسی انسان تو کیا کسی بکری کو بھی جیل میں نہیں ڈال سکتا پاکستان یا دنیا کے کسی قانون کے تحت ایک وزیر اعظم جو ہے وہ کسی کسی سکریچ لگانے کے مجرم کو بھی سزا نہیں دے سکتا عدالت کے علاوہ مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو این آر او تو دے سکتا ہے این آر او کیا دینا این آر او دینے کا تو استحقاق کسی کے پاس بھی نہیں ہے این آر او وزیر اعظم کے پاس ہے نا کہاں سے آگیا وہ روز کہتے ہیں میں نہیں دوں گا میں نہیں ہے تو دیں گے بھئی وہی بھئی اسی طرف تو آ رہا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کو یہ نہیں پتا کہ ان کا اختیار کیا ہے اور کیا ان کا اختیار نہیں ہے ان کی ٹیم کو یہ نہیں پتا کہ کیا انہوں نے کہنے اور کیا نہیں کہنا انہیں یہ نہیں پتا کہ کونسی بات وزیر اعظم بول سکتا ہے اور کونسی نہیں بول سکتا میاں نواز شریف صاحب جب نئے نئے وزیر اعظم بنے تو یہاں اپنا مسجد شودہ کے قریب ایک کھوکہ تھا جسے وہ چنے کھاتے تھے انہوں نے کہا انہوں دے دے ہو انہوں نے کہا سر آپ نہیں دے سکتے تو انہوں نے کہا پھر میرے وزیر اعظم بڑھندہ فیدہ مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم کو کہاں سے اختیار مل گیا کہ وہ عوام کے مال کو کسی کے حوالے کر دے اور وزیر اعظم کو وہ جو روز کہتے ہیں میں نارو نہیں دوں گا ان کے پاس اختیار ہے تو کہتے ہیں نہیں دوں گا وزیر اعظم صاحب نے نیب اور اس وقت اکاؤنٹیبیلٹی کے لیے جتنا بڑا محول بنایا تھا اپنے حکمران بننے سے پہلے اس وقت ان کا حق تھا کہ وہ یہ مطالبے کرتے یہ ایکسپوس کرتے آج انہوں نے اپنی کاؤز کو اور اپنی یہ جو کرپشن کے اگینسٹ ان کی کاؤز ہے اور جو ملک کے لیے لوٹنے والوں کے خلاف جو ان کی کاؤز ہے اس کو سب سے بڑا نقصان جو ہے وزیر اعظم نے خود اپنے بیانات سے پہنچائے وزیر اعظم کا آج بھی کوئی حق نہیں ہے وزیر اعظم کا کل بھی کوئی حق نہیں تھا کہ وہ کسی کے احتساب کسی کو پکڑنے کسی کو ٹانگنے کسی کو نہ چھوڑنے کسی کو این آر او دینے اور کسی کو نہ دینے کی کوئی بات کرتے ان کے ذریعے میں صرف ایک کام قوم نے لگایا ہے وہ یہ ہے کہ ایکشن شوڈ سپیک انہیں یہ بتانا چاہیے کہ انہوں نے قوم کے لیے کیا کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کو احتساب کا حق ہے اس وقت تو ان کو حق ہے ان کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے لوگوں کی احتساب کا کہ اگر ان کے پاس بیٹھا ہوا وزیر ادویات کوئی کرپشن کرتا ہے تو وہ اس کے خلاف ریفرنس بنا کے اپنے ہاتھ سے جا کے نیب میں جمع کرائیں پھر میں دیکھوں گا کہ کون سا بلاول اور کون سا ذرداری نیب کے خلاف بولتا ہے بات تو یہ ہے کہ جو اختیار ہے وہ وہ کرتے نہیں ہیں اور جو اختیار نہیں ہے اس کی وہ بڑھ کے لگاتے ہیں جس کے نتیجے میں نیب خراب ہو جاتی ہے دوسری چیز میں نے تین بات اگر کوئی اس پر سوال دوسری بات یہ ہے کہ اپوزیشن اپوزیشن کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ نیب کے اوپر نیب کا جو قوانین ہے ایسٹس بیانڈ مینز کا قانون کا کہ وہ اونس آف پروف جس پہ الزام لگے اس کے اوپر ہے اس کو ختم کرنے کی اپوزیشن بھی کوشش کر لے حکومت بھی کوشش کر لے یہ نہیں کر سکتے یہ بین الاقوامی دنیا سے خارج کر دیے جائیں گے یہ یو این کنونشن کے تحت بننے والا قانون ہے جس کو اب کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ان پہ ایف ٹی ایف پہلے بھی لگاوا ہے ان پہ دس مقدمے اور یہ ہی منین لانڈرز کے لیڈرز ان کو اندر ہو جائیں گے تیسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں نیب کے چیئرمن صاحب سے میری درخواست ہے کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں خدا رہا اپنی زبان کو بند کرنے کا کام بھی کر لیں آپ کے فیصلے بولنے چاہیے آپ کی پروسیکیوشن بولنی چاہیے آپ کے اٹھائے ہوئے اقدامات بولنے چاہیے یہ کیا میڈیا کے چینلز اور میڈیا کا طفان ہم نے کھڑا کر لیے کہ کوئی آدمی چھپ بھی نہیں کرتا ہر آدمی نے اپنے معصومیت اور اپنی بالہ دستی کو زبان کے ذریعے ثابت کرنا ہوتا ہے یہ جو قومیں ہوتی ہیں آپ میری بات سے ناہیں آپ کہتے ہیں وزیراعظم چھپ کر جائے اور نیب کا دفاع نہ کرے آپ کہتے ہیں نیب کا چیئرمن بھی نہ بولے اور وہ بھی نیب کا دفاع نہ کرے اپوزیشن کو تو آپ چھپ کر آنی سکتے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ازادی ہے حق ہے رائے ظہار ہے تو پھر اس اتصاب کا دفاع کون کرے اس اتصاب کا دفاع صرف ایک چیز کر سکتی ہے وہ فیصلے ہیں کسی مجرم کو پوری دنیا کے اندر میں نے جیسے آپ کو کہا کہ کوئی وزیراعظم کسی چونٹی کو بھی سزا نہیں دے سکتا اپنی تقریر سے یا اپنے کسی فیصلے سے صرف عدالت سزا دے سکتی ہے آخری فیصلہ عدالت دنیا کے اندر ایک ضمیر کی عدالت ہوتی ہے اور ایک عدالت کی عدالت اسی عدالت اللہ کے پاس ہے اور کوئی نظام نہیں ہے تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے اگر ملک میں اتصاب کرنا ہے تو فیصلے بولنے چاہیے اگر حکومت اتصاب میں انٹرسٹیڈ آیا ہے تو آج کیا اتصاب کرے آج کے جو ڈاکو ہیں ان کے پاس بیٹھے ہوئے جو چور ہیں جن کو وہ ہٹا رہے ہیں بٹھا رہے ہیں ان کو سوٹ آؤٹ کرے چار کو سوٹ آؤٹ کرے کہ وزیراعظم کو لوگ پوجیں گے اگر وہ بیان دیں گے صرف ماضی والوں کے خلاف تو پھر والے تو اب اقتدار میں نہیں ہے اب تو جناب آپ کے اقتدار ہے اور آپ کا اتصاب ہے ایک تنقید یہ بھی ہے کہ مجودہ حکومت کا اتصاب نہیں کر رہی اور ماضی کا زیادہ کر رہی ہے دیکھیں یہ اپنا حکومت کا جو اتصاب ہوتا ہے وہ حکومت نے خود کرنا ہوتا ہے حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے اگر نہ کرے تو نیپ کو کرنا چاہیے جلے مجھے بریک لینی ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں کچھ نون لیکی کہانی پر بات کرتے ہیں ملتے ہیں بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین درانی صاحب میرے دوست شہباز شریف مازول ہو گئے ان سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیرمینی بھی چلی گئی پارلیمانی لیڈرشپ بھی چلی گئی سر پہ چار ٹوپیاں تھیں دو چلی گئیں دو رہ گئیں وہ ایک پروگرام ہے اگلے ہفتے اس کے اوپر میں پوڈیسر صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ سارے پرانے پوائنٹس ہمارے نکالیں نکالیں مازول ہو گئے سو وہ کہتا سیف پولیٹیکل پیسے اور شہباز صاحب پہلے جائیں گے اور میاں صاحب باق میں جائیں گے اور اس کے بعد یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا بیچ میں تھوڑے بہت آپ روڈ بمپی تھا ہاں روڈ بمپی تھا لیکن بہرحال ہوا تو وہی نا جو کہا گیا تو اس وقت بہرحال اس وقت سب کہتے تھے کہ دورانی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں پارسی بول رہے ہیں وہ جب ہی لوگ کہتے تھے کہ پہلے شہباز صاحب باق صاحب جائیں گے بھی شہباز صاحب نے تو رن ہے نواز صاحب جائیں گے اچھا جی اب ہوا یہ کہ شہباز صاحب کے جانے سے پہلے انہوں نے آخری وہ دیا بجھنے سے پہلے پھڑکتا ہے نا تو وہ پھڑکے اور انہوں نے جناب پورا کا پورا ہم نے یہ ریپورٹ بھی کیا تھا کہ نون کو انہوں نے سین بنا دیا کچھ دنوں کے لیے لیکن مالک مکان تو مالک مکان ہوتا ہے تو انہوں نے جناب آخر میں انہوں نے انہیں پسوا دیا اور اب جو ہے وہ بچارے ملک سے بھی باہر ہیں ایک بچہ بھی باہر ہے دوسرا بچہ یہاں کہہ رہے ہیں بیٹی بھی باہر ہے داماد بھی باہر ہے اور حمزہ کی فیملی بھی باہر ہے ہاں پنڈی میں کوئی ملاقاتیں کر رہے ہیں حمزہ صاحب کے بارے میں مختلف قبریں آتی ہیں لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت تو قمضہ ہو چکا ہے بلکہ آج تو یہ بھی خبر آئی کہ جناب والی ہماری جو پہلے سے اطلاع شدہ ہمارے ہیں خاکان اباسی آف پوٹوہار جو ہیں ان کو جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر بھی ان کو نومینیٹ کر دیا گیا لیکن پھر اس کو فیلال روک لیا گیا اور اس وقت رانہ تنویر صاحب جو ہیں وہ آگے اب جو ٹیم ساری آئی ہے نا یہ ہاکس ہوں یا یہ مطلب لڑنے والے لوگ ہوں یا کم لڑنے والے لوگ ہوں یہ ہیں سب شہباز صاحب کے نہیں بلکہ میاں نواز شریف صاحب کی ٹیم آچھا آگئی ہے اور انہوں نے پارٹی کے اندر جو ہے مکمل طور پہ ایک دور کا نقشہ نظر آئے نا اگر پارٹی کا کہ جو پارٹی کا صدر کون ہوگا ایک دفعہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ راجہ زفر الاقاف پوٹوہار پہنچا جو اپوزیشن کون ہوگا لیڈر جناب خاکان اباسی آف پوٹوہار اور باقی بھی اسی طرح کے سارے لوگ یہ وہ تو نون جو ہے اب وہ جس ٹریک پہ چل پڑی ہے وہ کہتے ہیں جب شہباز صاحب کو سیف پیسج چاہیے تھا تو نون سین بن گئی تھی پنکے اور انہوں نے سیف پیسج لے لیا اب نواز صاحب کو چاہیے تو واپس نون بن گئی ہے اب وہ بنا کر لے لے لوگ اس پہ بہت بات کر رہے ہیں کہ جی میاں صاحب باہر جائیں گے نہیں جائیں گے ان کا علاج باہر ہوگا نہیں ہوگا کل سے اس کی پروسیڈنگ بھی شروع ہو جائیں گی میں آج بھی اس پہ گیس کر سکتا ہوں گا ایسی ہے ہمارا کو کہ وہ چلے جائیں گے آج کے لیے لندن میں سے نا تیاریاں ہو رہی ہیں وہ ہو رہی ہوں گی لیکن ہم نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی ہم دوبارہ یہ بات کہتے ہیں کہ وہ دوبارہ یہ آج کی جو چینجز ہیں وہ سی بی ایمز ہیں بس وہ بی بی ایمز ہیں بی بی ایم کا مطلب ہے کبھی پھر بتاؤں گا لیکن یہ ہے کہ وہ جو ہے ہم نے تو بی بی ایم بلیک بیری سے ہی سنے ہوئے ہیں اس لیے یہ جو ہے یہ یہ ایک جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ اب لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ سیاسی پارٹی ہمارے ہاں یہ جو خاندانی آمریتوں کی بنیاد پر بنیوی سیاسی پارٹی ہیں اب شہباز صاحب کو بھی پتہ لگ رہا ہوگا کہ ہم جو کہتے تھے کتنی بری چیز ہوتی ہے کہ پارٹیوں میں جمہوریت نہ ہو اور خاندانی آمریت ہو تو اس سے نہ اپنے محفوظ رہتے ہیں نہ غیر محفوظ رہتے ہیں باری تو اچھی لگ جاتی ہے باری تو لگے یا نہ لگے لیکن یہ ہے کہ باری اسی کی لگتی ہے جس کو اوپر بیٹھا ہوا لگواتا ہے یہ جمہوریت نہیں ہے یہ ایک بدترین قسم کی آمریت کی شکلیں ہیں جن کو ہم نے جمہوریت بنا دیا یہ جن لوگوں کو آج عدے ملے ہیں یہ دھمی ہیں یا یہ اپنے عدوں پر اپنی مرضی کر لیں گے ابھی دیکھیں ابھی کسی کو عدہ نہیں ملا رانہ تنویر صاحب کو نومینیٹ کیا گیا ہے وہ ایلیکٹ ہوں گے نا وہاں ہوں گے تو آپ مل کیسے کیا دیکھیں اسے پروسس ہے بھئی وہ پہلے جو ہے وہ فارغ ہوں گے یہ نومینیٹ ہوں گے نومینیٹ ہونے کے بعد پیپس پارٹی ان کے ساتھ ہوگی اگر تو تب یہ ریال مرشی شاہ صاحب نے آج ایک جگہ کہہ دیا ہے کہ ہماری مرضی سے ہو رہا ہے ہاں وہ ہو جائیں گے اس کے بعد پھر انہیں ایلیکٹ کروانا ہوگا ایلیکٹ بھی تب ہوں گے اگر حکومت کی پارٹی انہیں ایلیکٹ کرے گی اگر حکومت نہیں کرے گی کیونکہ زیادہ تعداد تو حکمران پارٹی اس لیے یہ چیزیں یہ تمام جگہوں پہ چل رہا ہے کہ جی انہیں مقرر مقرر کوئی نہیں کیا گیا نومینیٹ کیا گیا وہ تب ہوں گے منتخب جب پی ٹی آئی یہ حکومت چھین لے پبلگا پی ٹی آئی جو ہے وہ رانہ تنویر صاحب کو دے گی اب وہ دے گی نہیں دے گی اب نیپ کا تو کوئی کیس نہیں ہے رانہ تنویر صاحب پہ نہیں ہو یا نہ ہو دیکھیں یہ فیصلہ اب موطل ہو چکا ہے چونکہ نہ پنجاب میں دیا گیا اپوزیشن لیڈر کو نصید میں دیا گیا مرکز میں دینے کی کیا ضرورت ہے مرکز میں دیں اور پھر یہ بھی ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر نہیں ہے وہ کہتے ہیں اپوزیشن کو دینے لفظ اپوزیشن ہے اپوزیشن لیڈر نہیں ہے چلیں وہ بھی اگر آپ انٹرپٹیشن تو جی آگئی ہے تو جی ان کی طرح سے آئی ہے لیکن ابھی خواجہ آسف سیف ہے نا پارلیمانی لیڈر بن گئے خواجہ صاحب پارلیمانی لیڈر بن گئے ہیں اور وہ وہاں پہ چلیں دیکھیں نون جو ہے نا نون کے ہمارے دوست مائنڈ نہ کریں نون اب اپنے جسے کہتے ہیں کہ ایک ہیز آن ہز وی آؤٹ پارٹی ختم ہو رہی ہے پارٹی اور نون جو ہے وہ اپنا کہتے ہیں نا انڈ لائن تک اب وہ اپنی آخرت کی طرف سفر کر رہے ہیں اور یہ جو آخرت ہوتی ہے وہ خواجہ صاحب رفیق صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ کیا عدد کی تبدیلی جو ہے نا وہ نئی روح پھوک جائے یہ جمعود جو ہے وہ زہر ہوتا ہے اور یہ جو ہے جمہوریت میں جمہوریت میں روح جو ہوتی ہے وہ جمہوریت ہوتی ہے عامریت کی روح جن سیاسی جسموں میں پڑی ہو ٹھیک ہے نا جی وہ آخر میں جو ہے وہ جان نہیں اب اب شباز صاحب تو نہیں آئیں گے اور نواز صاحب چلے جائیں گے نہ وہ آئیں گے بچے ہیں کہ وہ ان لوگوں کے پیچھے چلیں گے جو اس ملک میں نہ علاج پسند کرتے ہو نہ رہنا پسند کرتے ہو نہ بچوں کو رکھنا جیلے درانجا جب اس پر اختلاف ہے پہلے بھی وہ باہر رہے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم دس سال بعد میں آئے تو ہمارا ووٹ بینگ ہمارا ہی ہے اللہ ان کا سب کچھ قائم رکھے ان کا ہی ہے اس ملک کے عوام بھی ہیں لیکن میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ پلوں کے نیچے سے ہمارا ایک دوست ہے وہ کہتے ہیں اس وقت یہ نہیں تھا ہاں اچھا ہاں ہاں سوچل میڈیا نہیں تھا ننگے ہوئے ہوئے تمہارے پاس کچھ بچا نہیں ہے اس ملک کی سیاست میں کسی کے پاس بھی کچھ نہیں بجے گا حکمران بھی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اکل کے ناخن آج بھی لے لیں اور نہ ایمان سے کسی کی داستان بھی نہ ہوگی داستان نہیں یہ پلوں کے نیچے سے اتنا پانی گزر جائے گا کہ کوئی ملے گا بھی نہیں آج مومن ڈیم کاف ستا ہو گیا ما شاء اللہ بہت اچھی ڈیویلپمنٹ ہو گیا اور میں تھوڑا سا اس کو اگر دو منٹ ہوں تو میں اس کی تاریخ بتا دوں پچاس سال بعد عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ کوئی نیا ڈیم بنائے جب بنا تھا پاکستان کی انہوں نے ایوب خان صاحب کا ذکر کیا ایوب خان کاف کے زمانے میں میں نے آپ سے پوچھنا تھا ڈیم نہ بنے لیکن بریک نہ لیلوں پہلے بریک لیلیں پھر آپ کی بات درمیان میں کٹ جائے گی بات کٹ جائے گی بات بھی کریں اور مجھے بھی پوچھنا ہے کہ ڈیم نہ بنے کا ذمہ دار کون ہے اب سارا کا ذمہ داری سیاستانوں پہ تو نہ نہ ڈال دیں لہذا ملتے ہیں بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین دورانے سے ڈیموں پہ بات ہو رہی تھی یہ بھی بتائیں پچاس سال ڈیم نہ بننے کا ذمہ دار کون ہے زیادہ اللہ مشہر نواز شریف نظر آپ اس میں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آخری جو ڈیم بنا تھا وہ ایوب خان صاحب کے زمانے میں بنا تھا اور گاربن تربیلہ ڈیم ہی تھا اور یہ جو ہے یہ جو ہماری انڈس وارٹر ٹریٹی ہوئی تھی اس کے رسپونس میں بنا تھا یہ الگ بات ہے کہ اس کے پیسے جن دریاؤں کی وجہ سے آئے تھے وہ آج بھی خوش کہیں لیکن وہ کسی دن پھر بات کریں گے لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آخری ڈیم جب ایوب خان صاحب نے بنایا تھا ہم اس پہ ان کو خراج تحسین بھی پیچ کرتے ہیں لیکن اس وقت بھی ایک تاریخی جرم ہوا تھا جرم ہوا تھا جی چیز یہ تھی کہ پہلے بننا چاہیے کالاباگ ڈیم اور اس کے بعد بننا چاہیے تربیلہ ڈیم کیونکہ ان کا جس علاقے سے تعلق تھا تربیلہ ڈیم اس علاقے میں آتا تھا تو انہوں نے اس ترجیح کو چینج کر دیا اور اس کے بعد وہ فسانہ کھل گیا جس فسانے نے آج تک کسی نئے ڈیم کو نہیں بن گیا اور اس کے پیچھے جو ہے مکمل جو ہے ایک سازش روبہ عمل رہی اور وہ سازش جو تھی وہ ڈیفنیٹلی انڈیا کی طرف سے تھی اور اس میں پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کو ویسے ہی استعمال کیا گیا جیسے آج وہ نیب کے خلاف بول رہی ہیں یا کرپشن کے حق میں بول رہی ہیں کرپشن سے پہلے جو کرپشن ہوئی وہ ڈیموں کو نہ بنانے کی ہوئی اور اس میں سب حکمران جو اس طوران آئے انہوں نے اپنے اپنے حصے کی کوئی جواز نہیں ہے اس کا سارے کا چیز کا ہینڈلنگ کا اور میں آپ کو حیران ہوں گے کہ وہ لوگ جو ان کی ٹیم میں شامل ہوتے تھے میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا وہ لوگ خود اس کو ثبوتاش کیا کرتے تھے کیوں کیا کرتے تھے وہ تاریخ کے مجرم ہے وہ پاکستان کے مجرم ہے وہ پاکستان کے مستقبل کے مجرم ہے اور ان کا تعلق انہی علاقوں سے تھا جن علاقوں کو اس کا فائدہ پہنچنا تھا اگر ڈیم نے بنتے سب سے زیادہ فائدہ سندھ کو ہوتا سندھ سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اس کی مخالفت کی سب سے زیادہ فائدہ بلوچستان کو ہوتا اس سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اس کی مخالفت کی تو یہ ایک بہرحال ہماری تاریخ کا آج مومن میں میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا آغاز ہے اور اس کو اب رکنا نہیں چاہیے اور نیشنل کنسنسز بنتا جانا چاہیے ڈیموں کو بنتا جانا چاہیے کیونکہ یہ ہماری لائف لائن ہے آج مومن ڈیم کے افتتہ پر بھی ذکر پی ٹی ایم کہی رہا ہے اور وہ آرمی چیف نے بھی بعد میں پشاور میں کہا یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہمیں یہ اعزاز ہے کہ ہم نے پی ٹی ایم کے اشیو کے اوپر قوم کی اور پی ٹی ایم کے نوجوانوں کی پورے احترام کے ساتھ ہم نے پوری واضح بات کی باقی سب لوگ تو اس دباؤں میں اس دباؤں میں ویسے بھی جو پاکستان فورد کے خلاف کوئی بات آ جائے تو پھر کوئی شرمانے لگ پڑتا ہے جیسے کوئی دلن بن جاتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں اور میں نوجوانوں کو بھی پی ٹی ایم کے دوستوں کو بھی سیاستدانوں کو بھی سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ جناب کوئی محضب قوم اپنی سٹیٹ سے نہیں لڑا کرتے ہیں کوئی محضب قوم جو ہے کوئی جمہوری ادارہ جو ہے وہ اپنی سٹیٹ سے نہیں لڑا کرتا ہے جب آپ فوج کے خلاف نعرہ لگاتے ہیں تو آپ فوج کے خلاف نعرہ نہیں لگا رہے ہوتے آپ پاکستان کی سالمیت کے خلاف نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں آپ کے اوپر ہونے والی کوئی بھی ناانصافی کوئی بھی اگر ایسا عمل ہے جس کو آپ کہنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ پاکستان کی جڑوں کے اندر جو ہے اگر گریویس ہو جائے فوج سے تو پھر کیا کریں دیکھیں جی گریویس ہو جائے تو اپنا گریویس بیان کریں گے نا دیکھیں یہ میری آپ سے کوئی نراز کی ہے تو میں آپ کے سامنے اپنا گریوینس رکھوں گا آپ کو تو نہیں دیکھت گرد کہوں گا ٹھیک ہے نہیں یہ میرا اور آپ بھی کیا وہ جی آپ کے جی آپ نے جو بیس سال پہلے جو آپ کے پہلے بیٹے ہوئے تھے انہوں نے جو کام کیا اس کے ویے سے دیکھت گردی بھی اس لیے آپ دیکھت گرد ہیں خلط بات ہے اور اے نوجوانوں کو اور میں میرے والد صاحب کہا کہتے تھے کبھی کار سرکار میں مداخلت نہ کرو کیونکہ یہ کار سرکار میں مداخلت قانون کو ہاتھ میں لینا ہوتا ہے میں نوجوانوں کو سیاستدانوں کو اس ملک میں سیاست کرنے والوں کو اور اور اگر سرکار نائن چافی کر رہی ہے سرسل آواز اٹھا سرکار جمہوریت ہوتی اس لیے ہے نا اب پارٹیوں میں جمہوریت رکھیں گے اگر نون نے پارٹی میں جمہوریت رکھی ہوتی تو آج شاہد رفیق جو تھا وہ اپنی پارٹی کے خلاف تو نا بول رہا ہوتا تھوڑے جنہوں وہ چھوڑ بھی دے گا پھر تو مطلب یہ ہے کہ آپ جب جمہوریت نہیں رکھتے آپ کو اگر کوئی گریوینس ہے آپ اپنا گریوینس بیان کریں آپ اداروں کو نشانہ نہ بنائیں اداروں بنوانے والے آپ کے دشمن ہوتے ہیں اور میں یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان میں جس سیاسی قوت نے پاکستان کی سالمیت کے ذمہ دار اداروں کو نشانے پہ لے کر دوسرے ملکوں کی کاروائی کی ہے وہ اس ملک کی سیاست سے اس ملک کے عوام نے انہیں باہر نکال دیا اور آپ کل ویو اے کا وہ دیکھ لیں جو پی ٹی ایم کے ایشو کے اوپر نے سرویہ کے پچاسی فیصد لوگوں نے ڈی جی آئیس پی آر کے موقع کی حمایت کی پاکستان میں سے اس لیے آپ چھوڑ دیں اداروں کو مت تنقید کا نشانہ بنائیں شفیق صاحب لائن پہ آئے کیونکہ لاہور میں آج سارے حسبتال بند تھے اور ڈاکٹروں نے ہرتال کر دی لوگ علاج نہیں لے سکے میں نے کہا رہے ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیں یہ بھی ایک ظلم ہے جو ڈاکٹر کرتے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں ڈاکٹر تو جنگ میں بھی کام کرتا ہے برے سے برے سے برے حالات میں کام کرتا ہے جب بم پڑھ رہے ہو تب بھی کام کرتا ہے یہ ہماری ایسے ڈاکٹر ہیں جو امن میں بھی اور اپنے چھوٹے چھوٹے مطالبات کے لیے مریضوں کا علاج دی روک دیتے ہیں نہیں سر ایسا میرا فرہ بلکھل نہیں ہے سر ہمارے ہمیں جنسیز اور انڈوس میں کام ہو رہا ہے آج بھی نہیں اگر اگر اوپیڈیز میں علاج نہیں ہوتا تو پھر اوپیڈیز بند ہی کر دیں آپ سمجھتے ہیں اوپیڈیز بند کرنا کوئی جرم ہی نہیں ہے اوپیڈیز سال میں نا ستتر دن بند رہتی ہے سرکاری تاتلات بھی ہوتی ہیں اس میں بھی پریشان مریض ہوتا ہے وہ گاری بیٹھتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وہاں پہ بات سنی جاتی ہے تو وہاں پہ یہ کام نہیں کرنے پڑتے چار ماہ سے ہم اپنے مطالبات جو ہیں وہ گورنمنٹ کے آگے پیش کر رہے ہیں ایک نیا قانون جو ہمارے مریضوں کے لیے مریضوں کی پریشانے کو حل کرنے کے لیے نہیں بلکہ ان سے مزید مالی بوجھ لانے کے لیے لایا جا رہا ہے آپ کو تو تنخواہ مل رہی ہے نا مریض جانے اور حکومت جانے عوام جانے حکومت جانے آپ نے کہا ایک قانون آ رہا ہے اس کے آنے سے پہلے ہی مریضوں کو مارنا شروع کر دیا جائے یہ قانون کے پی کے میں آ چکا ہوا ہے کے پی کے ساتھ مریض مریض تنجاب میں انپورٹ ہو کے آ رہا ہے یہاں پہ ان کا علاج ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ان کے مریضوں سے بڑے پڑے ہیں وہاں پہ علاج مہیہ نہیں ہو پا رہا یہ کام تو سیاسی جماعتوں کا ہے سیول سوسائٹی کا ہے ڈاکٹرز کا تو نہیں ہے یہ کام آپ کا تو کام نہیں ہے ہر تالے کرنا آپ کا کام نہیں ہے سیاست کرنا آپ کا کام تو ہے برے سے برے حالات میں بھی علاج دینا علاج ہم مہیا کر رہے ہیں ہم علاج سے لگو نہیں بھاگے لیکن یہاں وہ سیاست نہیں ہو رہی ہم نے بھی ایک حالہ اٹھایا آپ نے مریضوں کی بہتری کا ہے ہم ہم یہ پہ ہم ہر تال کی حمایت آپ کے ساتھ کیسے کرتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میڈیا یہ آپ کی ہر تال کو جائز قرار دیتے ہیں ہم ہر تال کو جائز قرار نہ دیں ہماری آواز بنیں ہماری اسمبلی کے اندر کو یہ ہماری آواز بنیں وہ ایک الائک بات ہے لیکن آپ کو پہلے ہر تال ختم کرنی چاہیے اور اپنی بات کرنے کے لیے رائٹ فورمز کو یوز کرنا چاہیے ہم رائٹ فورم یوز کرنے کو تیار ہیں آپ اس وقت اس سے بات کریں اگر ہمارے صاحب بات کرنے کو تیار ہوتا ہے ہمارے مطالبات سنتا ہے بہت شکریہ ہمارے صاحب بات کرنے کا ضمیل صاحب پورے ملک میں کموں بیش اس وقت جو ہے مختلف شکلوں میں پیسے بلوچستان میں مریض بچارہ جائے تو جائے ہسپتالوں میں نقلی ڈاکٹر بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں پرائیوٹ ہاسپٹلوں میں ڈاکو بیٹھے ہیں جو اب بچارہ گریب آدمی جائے تو جائے کہاں اس میں حکومت سے پوچھو ڈاکٹروں سے پوچھو کس سے پوچھو یہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر کوئی زندہ نہ رہے سوائے اس کے جو وہ کہتے ہیں نہ تیرا پاکستان ہے نہ میرا پاکستان ہے یہ اس کا پاکستان ہے جو صدر پاکستان مطلب یہ ہے کہ گریب کہاں جائے نہیں تو پھر ٹھیک ہے نا وہ باہر علاج کرانے چلے جاتے ہیں یا ڈاکٹر تو اب وہ بھی جائے جائے وہ جو باہر جاتے ہیں اسی لیے تو یہاں پھر ارتال ہوتی ہے اگر یہ حکمرانوں کو آپ پابندی لگا دے دو چیزوں کی کہ ان کے بچے پڑھیں سرکاری سکولوں میں اور ان کا علاج ہو سرکاری ہسپتالوں میں تو پاکستان کے ہسپتال بھی ٹھیک ہو جائیں اور سکول بھی ٹھیک چلے مجھے بریک لینی ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں ہمارے پاس ایک اور عوامی ایشو ہے آج رنگ روڈ کے حوالے سے پی اچھے کے حوالے سے ملتے ہیں بریک کے بعد بریک کے بعد خوش حامدید ناظرین ایک بات میں ڈاکس صاحب سے کرنا چاہوں گا کہ دو چیزیں وہ چیک کر لیں ایک کیا کسی دوسرے ملک میں بھی ڈاکٹر ہرتال کرتے ہیں دنیا کے کسی موظف ملک میں اور کیا جب ہسپتالوں میں ہرتال ہوتی ہے تو پرائیوٹ کلینکس میں بھی ہرتال یہ کرتے ہیں نائی پرائیوٹ ہسپتال اور پرائیوٹ کلینکس تو سیل بھی نہیں کرنے دیتے یہ کراچے میں ہم نے دیکھا جلوس نکال دیتے ہیں اچھا ہمارے ایک ویور نے نا ہمیں انٹرچینج ہے رنگ روڈ کا فیز فور اور فائیو کا اس کی ایک فوٹیج بھیجی ہے اور یاسر گلانی صاحب چیئرمن پی اچے ہمارے ساتھ ہیں بیس سیکنڈ کی وہ فوٹیج دکھاتے ہیں اور پھر گلانی صاحب سے اس پر بات کرتے ہیں ذرا پروڈیسر صاحب پہلے وہ فوٹیج چلا دیں مین رنگ روڈ کا انٹرچینج فیز فور اور فائیو کا جہاں یہ ساری ٹرافک بلوگ رہتی ہے باقی ہر انٹرچینج کے اوپر گرین بیلٹ بان چکی ہے پی اچے اور رنگ روڈ آثارٹی کی طرف سے یہ یاسر گلانی صاحب جناب فیز فور اور فور اور فیز فائیو کا جو کمہ ہوئے انٹرچینج ہے باقی تمام رنگ روڈ کے انٹرچینجز پہ گرین بیلٹ اور گرینری اور وہ پودے لگ گئے ہیں یہ وہ آگے نواز شریف انٹرچینج جا ہے وہ بڑا خوبصورت سج گیا ہے پیچھے والا بھی یہ کمہ ہو انٹرچینج پہ پی اچے کو کیا پرابلم ہے کہ وہاں نہیں ہے کچھ اور بہنسے بھی گزر رہی ہیں اور وہاں سب کچھ ہو رہا ہے میں سر ورزی صاحب اچھو بھی میں ٹریول کر رہا ہوں میں پچھر دنی دیکھ پارا لیکن میں نہیں ہوں اس کو میں سبت چیک کر رہا ہوں ہم نے یہ کیا یہ این ایچ ای کی پروپلٹی ہے اور این ایچ ای میں تو کمہ ہاں انٹرچینج کی بات میں کمہ ہاں انٹرچینج کی بات کر رہا ہوں آپ ذرا خود چکر لگائیں کمہ ہو انٹرچینج کا صبح چکر لگائیں آپ کمہ ہو انٹرچینج کا اور دیکھیں اور باقی انٹرچینج سے اس کو کمپیر کریں تو آپ کو لگے گا کہ یہ تھرڈ ورڈ یہ کوئی بہت برا ہے اور اردگرد انٹرچینج بہت اچھے ہیں ادھر شاید نواز شریف صاحب رہتے تھے وہ بہت اچھا ہو گیا ادھر عورت لوگ رہتے تھے اچھا ہو گیا یہ بیچ میں بچھاڑا مارا انٹرچینج رہ گیا ہمارے گیارہ کے گیارہ کے پوائنٹس ہیں اس کو میں چک کرواتا ہوں اور آپ کی یہ آپ میٹشور کریں گے کہ پی آئچے جو ہے لاہور کے اندر جتنی بھی پلیسز ہمیں ایویلیبل ہوں گی ہم اس کو بنا رہے ہیں اور اس کو ہم پرمننٹ فیچرز دے رہے ہیں ہم پرمننٹ فیچرز دے رہے ہیں پہلے صرف ڈیکوریٹیو ہوتا تھا اب ہم نے سوشل سیکیور کو لے کے باقی لوگوں کو ساتھ انگیز کر کے ہم اس میں فیچرز لگا رہے ہیں تاکہ وہ ویلیو ایڈ بھی کریں اس میں جو ایک ایڈڈ فیچر ہے نا وہ یہ ہے کہ سینکڑوں بسیں جو ہیں بہنسیں جو ہیں سینکڑوں بہنسیں جو ہیں اور آس پاس کی گلیوں میں مچر اور مکھیاں جو ہیں وہ وہاں پہ ایک تفان کا انہوں نے اور بہنسوں کی وجہ سے ٹریفک روکی رہتی ہے ہر وقت ہمیں تو بڑی عجیب لگا ہم آپ کو یہ ویڈیو ابھی بھی جواب ہی دیتے ہیں اگر یہ ٹھیک نہ ہوا تو منڈے کو ہم دوبارہ آپ کو پروگرام میں لیں گے کہ آپ نے ٹھیک نہیں کرایا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ تو میں تو ایسے بڑا حیران ہوا یہ ہمارے جن انہوں نے بیجی ہوئے ویور نے بیجا تھا میں نے کہا درہا یہ تو میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ لاہور اور رنگ روڈ جس پہ لوگ چڑھتے ہیں وہ دے کے ٹیکس دے کے وہ بیسے بغیر ٹیکس کے چڑیویں ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہے کہ اس علاقے کے اندر بسنے والے لوگ اسی لئے انہیں کوئین آف دے روڈز کہتے ہیں نا ہاں کوئی ہاں انڈیا ہوتی تو عبادت شروع ہو جاتی یہ تو یہ تو ایک اور بات ہے بہرحال یہ تو ہے لیکن اوورال لاہور میں ڈینگی کی صورتحال جو ہے اب چونکہ موسم بتل رہا ہے وہ سروے سروے ڈینگی کا ابھی تک جو شکایت آ رہی ہے کہ ابھی تک وہ سپری نہیں ہوا اس اریا سے بھی یہی شکایت آئی ہے اور باقی جگہ پھر بھی لاہور میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی تک ڈینگی کے اوپر سپری جو ہے اس کا شروع نہیں ہوا تو ہم لاہور کی انتظامیہ سے یہ درخواست کریں گے اور کراچی میں وہ حسبتال سیل نہیں ہو سکا ہے اور وہاں وہ کہتے ہیں کہ حسبتال سیل کرنا تو کوئی کوئی علاج جہاں اگر بچ گیا تو حسبتال تو نہیں سیل ہونا چیز تو اب ہماری جناب ایک تو ڈاکٹر سبان سے گزاری سے جناب دنیا کے اندر تو پچھلے دن ابھی ہم سروے چیک کر رہے تھے تو کینیڈا کے ڈاکٹرز نے ایک بہت بڑی تعداد میں ڈاکٹرز نے درخواست کی حکومت سے کہ ہماری سیلری میں تھوڑا سا کٹ لگا کے یہ جو پورس کے لیے آپ کے پروجیکٹس ہیں ان کو آپ فنڈ کریں پوری دنیا میں ڈاکٹرز جو ہیں وہ فلانتھراپی کا ایک سمبل ہوتے ہیں نئی انگلینڈ میں ڈاکٹرز نے کالی پٹیاں پہن کر احتجاج کیا لیکن انہوں نے قصص تو یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر ہرتال کریں تو ڈاکٹر کا ہرتال نہیں ڈاکٹر کے کسی دکھ کے اوپر پوری قوم کو سڑکوں پر آ جانا چاہیے یہ مسیحہ کہلاتے ہیں قوم کے اگر ڈاکٹروں کو یہ ینگ ڈاکٹرز میں ہرتال کا بہت کلچر آ گیا یہ پچھلی گیمنٹ میں جو سینئر ڈاکٹرز ہیں ان کے پاس ہرتال کا ٹائم نہیں ہے ان کی پرائیوٹ پریکٹس تو اس لیے لیکن میں پارے جنگ ڈاکٹرز سے بھی ہم تو اپنے ینگ ڈاکٹرز جتنے بھی ہیں ہم ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنے لیے وہ اگزامپل سیٹ کریں اور ڈاکٹر یاستر راشد کو بھی ان سے بات کرنا چاہیے اور ڈاکٹر صاحبہ کو بھی دیکھنا چاہیے ہر چیز جا کے ہرتال کے بعد مان لیتی ہے ہم وہ ہر روز چرائے کریں گے دیر کر دیتا ہوں ہماری حکومت جو ہے وہ معیشت کی تباہی کا انتظار کرتی ہے وزیرِ خزانہ کو تبدیل کرنے کے لیے ہماری حکومت جو ہے وہ ڈاکٹر کی ہرتال کا انتظار کرتی ہے ڈاکٹروں کے کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہماری حکومت جو ہے دیکھیں نا آج کراچی میں نرسز نے ہرتال کی ان کے اوپر لاتھی چارج اور سب کچھ پھر وہ وزیرِ اللہ اس تک پہنچی ہیں اب کوئی بات ہے کسی محضر معاشرے میں نرسز بھی ہرتال کریں اور جلوس نکالیں تو اس لیے خدارہ اس ملک کو اس ملک میں بسنے والوں کو ان کو زندہ رہنے کا حق اب دیجئے ورنہ آج کا وقت ختم ہوتا ہے درانی صاحب آپ سے اگلے پیر دوبارہ ملاقات ہوگی ناظرین ادازت دیجئے پیر کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی